تو دین شعب دبازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعریف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعریف ہے ولیوں کا تعریف کرنا ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم ہندی معاشرس متاثر ہیں ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا ہے اور جھوٹی سچا جو کو چاہا لکھ دیا اس امت نے دین کو بچا ہے سنت کے ساتھ یہ تھوڑا ایک ہے جو مرضی لکھا ہوا آمین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے لیکن ان کے بارے میں جھوٹی بات ہیں سلام پھیرتے تھے جب ادھر مو کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے اور ادھر مو پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے اور وہ انپڑ کہتے ہیں سبان اللہ ارے بھائی ایسا نہیں میرے نبی سے بڑی نظر ہے جلانی کی قطب سبحانی پیرانے پیر جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے سارے انبیاء کٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے ہیں ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے ہیں آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیرانے پیر کیسے کر دیا یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا دین کی شکل بگاڑ دیا ہمارے چینل ایج و افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یا اللہ صرف تیری بندگی یا اللہ صرف تجھ سے مدد ایاکا سارے طرفوں سے فیضہ و ایذا سألت فسأل اللہ و ایذا ستعنت فستعن باللہ ایاکا کہ یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگنا تیری آگے جولی بھر دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے اللہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی آخرت وعد میں سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے ایاکا نعبد اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے ڈھل جائے اور ہر ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے مخلوق کی طرف ہاتھ ایک اتا ایک دوسرے کی مدد کے لئے اپنا ٹرکٹر دینا یار میری ہم نے اپنی مثال دینی جب وہ ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ تین ٹرکٹر بھی کافی نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی اپنے ٹرکٹر بھیج دینا ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چھولی پھیلانا اسی کو پکارنا اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر چکانا تو صورت فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑھتا ہے ایک دفعہ میں میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالم الرحمہ الرحیم مالک یوم الدین یہ تو غیب کے سیغے کے ساتھ بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایا کنا عبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں و ایا کنا استعین تجھے سے مانگتے ہیں چونکہ اللہ کو دینے کے لئے کہیں سے مانگنا نہیں پڑھتا وہ میں تھا گاؤں میں تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری رشتہ دار برادری اور میں نے سب سے دوستی لگا کر رہتے ہیں سب سے ملتا ہوں مجھے کہنے کے تارک میاں بندہ تُو بڑا چنگ آئیں اور تُو وابیہ نار رال گیا ہے کیا وابی کون ہوں دے ایک ہی جوڑے پیرانوں نہیں من دے ایک ہی پیرانوں تا سارے مننے نہیں اللہ دے والیاں دا کوئی انکار ہے بھلا ہاں اے یا نیا ہے بھے پیر پتر نہیں دے سکدا تو پیر دعا دے سکتا ہے پتر تو اللہ دیندہ ہے ایت اگل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو لو اندوی چلائے کے دے دن دا سمجھے ہو ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سائسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رے بگانہ ہو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دو بول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتے کو کہا دیتا اما الیک فلا و اما الاللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعیم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعیم یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے یہ سر اور کئی نہیں چکے اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا یہ استعانت بالغیر نہیں ہے مجھے کرز آئی ہے مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں یہ اس میں نہیں آتا ہے میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی نے جنگ کے لئے تلوار اٹھائی زرہ پہنی اسباب کی دنیا ہے اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا اگر ہم لئے گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی انہیں بہت محبت کی تو ان فاتح پڑھنے گئے تو وہاں انپڑ عورتیں بیٹھیں پیر جگی پتر دیمی آ پیر جگی پتر دیمی آ اللہ ان کو معاف کر دے گا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے پیر جگی پتر دیمی آ تو استعانت صرف اللہ سے اگر آپ نماز کی عادت ڈال لوں آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مسلے پہ آ جاؤ پھر آپ کو یا کنستائین کا مزائق اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو ایک بددو تواف کر رہا تھا یا اللہ تجھے پتا ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکے ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی جرہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کہ پیچھے اٹھ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا چل چل مجھے نہیں چاہیے وہ تواف سے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا فلان ابن فلان کہاں ہے تو یہ خود تھے کہا جی میں ہوں کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی تو ایک منٹ میں اللہ تعالی نے قبول فرمائی حشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف فرما رہے تھے تو حشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں کتنے شرم کی بات تو حشام چپ ہو گیا حشام بادشاہ تھا بنو عمیہ کا تو جب دونوں باہر نکلے تو حشام نے کہا اچھا اب تو بولی ہے کوئی ضرورت بتائیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ آخرت کی میں کیا پوری کروں گا تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگی مَا سَعَلْتُ مَنْ يَمْلِكُهَا فَكَيْفَ مَا اللَّهِ يَمْلِكُهَا جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی تم سے کیا مانگی تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں اِيَّا كَنَابُّ امت اللہ کے سامنے سر جھکا تھا ہر حرام چھوڑ دے ہر حلال پہ آجائے بندگی صرف نماز نہیں ہے بازار کی بندگی کیا ہے سچائی نابطول کا پورا ہونا وعدہ کو وفا کرنا کھوٹ ملاوٹ سے بچنا یہ بازار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا وقالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا لیکن قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی بندگی کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے بین بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا ان کی کمیہ زیادتیوں سے درگزر کرنا یہ ایہا کا نعبدو ہے صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایہا کا نعبدو بلکہ پوری زندگی ایہا کا نعبدو ہے تو میں کہا کرتا ہوں سچائی دیانت دیری اور انصاف یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی پوری زندگی بندگی بن جائے گی و ایہا کا نستعین جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مذہب ہی آئے گی مانگنے کا بھی اس کے دینے کا بھی اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے جو وہ نبات بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے گدہ مر گیا تو نیچے اتر کے دو نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو تو بینعاز ہے تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اسے زندہ کر اور ایک چھڑی ماری کم بیزن اللہ گدہ اچھل کے کھڑا ہوگی اور امام شعبی شعفینی شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدہ میں آج تھوڑا سا مخدوم صاحبان کو ان کے خاندان کا تعرف کروانا چاہتا ہوں بہت ساری قریش قوم بیٹھ ہوئی ہے سب سے پہلا تعرف تو یہ ہے کہ ہم صحو خاندان شیخ الاسلام بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام لائے ہم پرتوی راج کی اولاد ہیں یہ حاشم کی اولاد ہیں ہمارے عباو اجزاد شہاب الدین غوری سے شکست کھانے کے بعد اس وقت پرتوی راج کا بہت بڑا علاقہ تھا تو وہ خاندان ان کا منتشر ہوا پھیلتے بکھرتے کوئی سندھ میں گئے کوئی پنجاب میں گئے کوئی کہیں گئے ایک شاہ تلمبے میں آئی شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو سولویں صدی ہے اس میں تلمبے پر سہوں کی حکومت لیکن وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے یہ تو میرا تھوڑا سا طارف ان کا طارف تھوڑا سا لمبا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے بات شروع کرنے پڑے دی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے سوکھا جواب ہے ابو حریرہ چالی سال دیو مرش بڑے ہیں کتابی جواب میں آپ کو بتاتا ہوں چالی سال چھے مہینے دست اکی رمضان لیکن میرے نبی کا جواب سنو ابو حریرہ کنت نبی وین آدم بین الروح والجسد ابو حریرہ ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور میں نبی بن چکا تھا اچھا اس سے اس کے ساتھ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے پیدائش کائنات نہ ارش نہ فرش نہ کلم نہ کرسی نہ زمین نہ اسمان نہ پانی نہ چند نہ تاریل نہ جبریل نہ مکائیل نہ اسرائیل نہ اسرفیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ پتھر نہ پہاڑ نہ ہوا نہ اگر نہ رشنی صرف اللہ ہزار سال ایک روایت دوسری روایت دو ہزار سال اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ان پہلے ایک حدیث میں بھور دستان تاکہ تو انہوں پھر ادھا سید طاقت دا پتہ لکس آپ نے فرمایا انہ لی عند اللہ عشرہ تا اسباہ میرے رب میں میرے دست نام رکھیں ہیں انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابل قاسم و طاہا و یاسین انہوں تسیس سارے بولو یاسین یاسین کندہ نہ آئیں اللہ نے رکھیا ہے کندہ اپنے نبی دا ٹھیک ہوگی گلے اچھا پہلی حدیث کی سنائی کہ ابھی آدم کا نشان بھی نہیں تھا اور میں نبی بن گیا تھا دوسری حدیث کی سنائی کہ ہزار یا دو ہزار سال پیدائش کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی و یاسین سنو ذرا یاسین قرآن دا دل اللہ کیا جاندہ ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاسین مجھے قسم میں ہے قرآن کی آپ میرے رسول ہیں آپ وہاں کہا جاتا ہے جہاں لوگ جیسے آپ لوگ بیٹھے میں کروں آپ لوگ تو کوئی ہستی کو وجود مل چکا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں على صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے عربوں کو چھانٹا پھر عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مزر کو چھانٹا پھر مزر کی نسل میں اللہ نے قریش کو چھانٹا پھر قریش کی نسل میں اللہ نے حاشم کو چھانٹا اور حاشم کی نسل میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اچھا مجھے ایک فضیلت حاصل ہے میری ماں بھی مخدوم صاحب پہ خاندان سے مخدوم بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹے تھے یہ صدر الدین کی اولاد بیٹھے ہیں ساڑھی ماں کیسے اور دی بڑھ دیا دی اچھا وہ ہمارے جو نانکیں ہیں وہ کہتے تھے ہم حاشمی قریشی ہیں یہ صرف اپنا آپ کو قریشی کہتے ہیں تو میں نے اس کی جستجو کہ اہمیں تک گل نہیں بڑھ جانتی صدیان تو حاشمی قریشی ہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کڑے بڑے بندے ہیں میں انہوں نے دسی جانا اس کالی وزیر بن کے خوش ہوئے بیٹھے ہیں پہلے تھوڑا سا تعرف کر شاہ رکنِ عالم فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ ہمارا خاندان جہاد میں شرکت کے لیے سندھ آیا سندھ کہ جو اس وقت فتح کے بعد مسلمانوں نے جو کیپٹل بنایا وہ منصورہ سانگڑ کے پاس کوئی سندھی بیٹھا ہو تو اس کو بتاہو کہ سانگڑ کے پاس کھنڈر ہیں میں سپیشل گیا ایتھو منصورہ وکھنواست وہاں مسجد کے آثار تھے وہاں میں نے دو نفل پڑے میرے خیالے چاہت صدی آباد کسے ہوتے سجدہ دیتا ہوئے گا مسلمانوں نے منصورہ کو سندھ کا دار الحکومت بنایا دریائے سندھ آتا تھا اور ایسے ڈیلٹا بناتا تھا ڈیلٹا تھا مطلب اندھا ہے میں ہیک شاہ عیدے گئی ہیک عیدے گئی اگوہ کے رال گئی اجڑی ویچھے جا گئے انہوں ڈیلٹا آن دیں چھوٹی ہوئے تھا بڑی ہوئے تھا جزیرہ یہ ڈیلٹا تھا منصورہ اس پر مخلوم صاحب کے خاندان کو حکومت دی گئی محمد ابن قاسم کی طرف سے پھر ایک فرقہ گزرا ہے کرامتہ کرامتہ حمدان بن اشیس کرمتہ نے چھوٹی ٹانگالا ڈنگی ٹانگالا اس نے نماز معاف کر دی شراب حلال کر دی زنا حلال کر دیا تو صرف نام کے مسلمان تھے ویسے وہ نون مسلم تھے انہوں نے منصورہ پہ قبضہ کیا اور ان کو نکالا تو خاجہ بہودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے جو آباد ہے وہ خارزم حجرت کر گئے جب محمود غزنوی ملتان پر آیا حاملہ کرنے تو وجیہ الدین والد کمال الدین دادا جلال الدین پردادا شمس الدین نصر سنا دوں بہاودین وجیہ الدین کمال الدین جلال الدین حسین عبداللہ مترف مترف خزیمہ حازم اے ناہن سرکار دے نصب دے تو ساگو اپنا دیو تاوی میں یاد کر لیسے حازم تاج الدین عبدالرحیم عبدالرحمن حبار رضی اللہ عنہ صحابی آگئے بن اسود سین بن حاشم مغدون جو تزاہ حاشم تو حال قریشی یا کی رکھیں دے صرف میں نے ایک گریڈ آپ کو اپ دے دیا ہے کیونکہ میری زندگی تو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے تو مجھے اس کی جستجو تھی کہ میری ماں بیٹا سی جڑینہ اسی ہائیں حاشم قریشی میں کہا اما جڑی تاریخ دوی یہ نقودج ہور دوسرا نصب بھی بتاتا ہوں حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزہ بن قسی وہاں بھی جا کے اللہ کا نبی سے مل جاتا ہے لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے نصب نامہ حاشم کا یہ خاجہ محمد حسن بخش قریشی جو حضرت آلی مقام کے اٹھائیس میں خلیفہ تھے اٹھائیس میں خلیفہ دیکھو سانو اسلام ملے ایس کرو ساڑھے میرا سیام دین میاں لبا جی خیر می انیت اللی میاں گانا میاں جانا ساڑھی نسل پیڑی پڑھ دین دین اسی ہزار دو زار دین دین اینا سانو اسلام دیتا ہے اسی ساری پیڑی دین سنا آتی حبار بن اسود بن حاشم حاشم پہ آکے کٹھے ہو گئے یہ بنو حاشم ہم میرے نبی کی اولاد کا اس سے علا مقام ہے جو سادات ہیں لیکن یہ اس سے کوئی کم نہیں ہے میں ان سارے قریشی صاحبان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے عظیم خاندان سے ہیں تھوڑا سا میں سیرت بتاؤں گا ان کے جدیاد خوارزم سے جب محمود غز نبی ملتان آیا تو حضرت کے پردادہ جلال الدین ساتھ آئے ان کو لے کر آئے جب انہیں ملتان فتح کیا تو جلال الدین رحمت علیکم کروڑ لال عیسن کا قاضی مقرر کیا وہاں ان کی وفات کے بعد کمال الدین قاضی بنے ان کی وفات کے بعد وجیہ الدین قاضی بنے ان سے پیدا ہوئے شمس الاسلام شیخ شیخ الاسلام حجت الاسلام محمد زکریہ عرف بہا الدین تاعیس عبد الدینار وعبد الدرحم وعبد القطیف تاعیس وانتکس ویزا شیق فلن تقش ان اعطی رضی ویل لم یعط سخت آپ نے فرمایا دینار کا چہنے والا دینار کا غلام چاہت تو سب کی ہے سونے کا غلام ہلاک ہو جائے چاندی کا غلام ہلاک ہو جائے اللہ نے کائناتی معیشت کو اکانومی کو سونے چاندی کے گرد گمائیا ہے یہ اللہ کے اپنی قدرت ہے تو اب یہ انتہا پسند یہ آ رہی ہے جس نے آپ نے کہا ہلاک ہو جائے تاعصہ کون عبد الدینار سونے کا غلام چاندی کا غلام اور زیب زینت کا غلام اسیسریز کا غلام کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو کوئی رشوت لے لو کوئی جھوٹ بول کے سودہ بیش لو یہ ہے تو اس کے لئے آپ نے بدعا فرمائی یہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ رحمت اللہ علی عالمین ہو کر آپ بدعا فرمار رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں اوروں جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کئن مشکلوں سے اپنے کام کے لئے پہنچا ہوتا ہے جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیج دیتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے پیسہ بنا کے مال لینے آتا ہے اس کو یہ دو نمبر ٹکا دیتا ہے اس لئے ان کے لئے بدعا فرمائیں کہ یہ معاشرے کے لئے ناسور لوگ ہیں چاہے یہ کتنے ہی نمبر ہوں لیکن یہ معاشرے کے لئے ایک عذاب ہیں ایک مصیبت ہیں تو دنیا میں بھی چلو تو درمیانہ راستہ اختیار کرو اتنے نہ خوب جاؤ میرے بھائیو کہ ٹائلٹ میں بھی سودے ہو رہے ہوتے ہیں پشاب کرتے ہوئے ابھی میں کراچی سے لوٹا تو لہور ائرپورٹ اور میں گردن کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور بولے جارہ تھا یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سودہ بھی بیچ رہے ہیں اور پیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور سودہ کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو یہ تو کھانا زہر بن جاتا ہے دماغ کی طرف سے آرڈر جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے تیار ہو جاؤ میدے کو آرڈر ملتا ہے ساتھی فون کی گنٹی بچے فون اٹھاتا ہے تو آرڈر فون کی طرف چلا جاتا ہے میدے کو آرڈر نہیں جاتا غزہ زہر بن جاتی ہے ایسی دنیا کما کے کیا کرنا جس میں آپ کی صحتی برباد ہو جائے اور آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ گھر میں آ کر بھی کوئی بچوں سے دلچسپی نہیں بس اپنے موبائل پر یا سودے کر رہے ہیں یا موبائل پر کوئی گیمیں کھیر رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں کتنی ماں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کو جھٹک دیتی ہیں وہ ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی کلپ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو بچہ آتا ہے تو اس کو ہوں ہاں کرکٹال دیتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی زندگی کو وہ درمیان میں لاؤ درمیان میں آپ کو مثال دیتا ہوں گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے ایف ایکس کیوں نہ ہو اور اگر ہوا اوپر نیچے ہے بیلنس نہیں ہے تو مسرڈیز بھی ہوگی تو وہ چلنے میں آپ کو تکلیف دے گی ایک گاڑی ہے انسان بھی اس کو بھی بیلنس آف لائف چاہیے گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ فون آف کر دو اور اپنے بچوں سے بات کرو بیوی سے بات کرو ان کے ساتھ بیٹھو ان سے گپ شپ کرو اور گھر کی باتیں کرو گھر کے مسائل ذکر کرو باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جائے کرو تو یہ تو دنیا ہے نا اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھو پائیں لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَلَا جَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَاتِ میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں برتے برتے فوت ہو جائیں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نماز لمبی کی تو اللہ نے اس سے منع فرما کر فرمایا اللہ نے اپنے نبی سے اعتدال مانی میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں کچھ بچا کے بھی رکھیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اس لئے تو اللہ نے زکاة کا نظام چلایا اور ایک حدیث پہ پیش کرتا ہوں تین صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے کمایا ہوں نام بھج مصید تی وڑے آن نا تسبا قسم رب دیئے میں نو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی غصرت ہے میں کھڑ دی پڑا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 سچا خجرا تکڑیا باغ بہارا